السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم تعلیمی کانفرنس 1947 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں پاکستان کے بار جب پاکستان 14-1947 کو معاوضہ بوجود میں آیا تو اس وقت کی تعلیمی سوٹحال کے بارے میں سوچ بجار کی گئی کہ پاکستان کے قیام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم برسکر کے تقسیم کر لیں بلکہ ہماری یہ مقصد تھا کہ ہم ایسی الادہ قوم بنائیں جو مذہبی معاشرت یا تعلیمی لحاظ سے ایک مسلمان قوم کی حیثیت ہو اور جہاں ان کا اپنا نظامی تعلیم جبکہ ہم پاکستان بننے سے پہلے یہاں برطانی حکومت کا نظام تعلیم چڑھ رہا تھا ان کا مقصد یہ تک ہم غلاب مانا جیدنے سے سوچ پیدا کریں اور ہمارے کچھ تو پڑھ لے کے لوگ تھے وہ اسے کافیت تک راہو بھی ہو چکے تھے وہ اس پر عمل دعمت کر رہے تھے پاکستان بننے کے بعد جبانی پاکستان کا عزیز محمد الجنہ نے انہی اس چیز کا احساس شدہ سے ہوا انہوں نے یار اکتوبر سنتاریس کو خطبہ دیا اس میں انہوں نے اس طرح کچھ فرمایا کہ پاکستان جس کے لئے ہم پچھل دس سال سے کوشش کر رہے تھے خدا کا شکر ہے کہ مسلمہ حقیقت بن گیا ہے لیکن ایک نئی مملکت کا قیام ہی ہمارا مقاصد کی حصول کا ذریعہ ہے خیال یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کے مالکوں میں جہاں ہم اپنی روایات اور تمدن کے مطابق ترقی کر سکیں اور جہاں اسلام کے عدل مسابات کے صلح کو ازادی سے بڑھ سر عمل آنے کا موقع حاصل ہو پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اس کا تقاضہ ہے کہ اس کا نظام تعلیم بھی اس عقیدے کے پیش نظر استوائے کیا جائے پھر کہ ہم پاکستان جب فورا نہیں ملک کو غافی مسائل جس میں مہاجن کا بادکاری کا تھا پاکستان کا دفاع تھا کشمیر کا مسئلہ تھا اور کچھ حکومت کو چلانے کے لئے مہادی بسائل کی بھی کمی تھی لیکن قادر اعظم رحمت اللہ علیہ نے قوم اس مشکل حریمے کافیتوں کا ساتھ دیا اور ایک تعلیمی کانفرنس انعاقات کی ہدایت فرمائی یہ کانفرنس ستائیس نوبر انسٹس سنٹالیس سے یکم دسمبر انسٹس سنٹالیس تک کراچے میں جائے رہی اس کانفرنس میں قادر اعظم نے خود کافی دلجسپی لے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ اس میں شرکت نہ کر سکے ان کا بیغام پڑھ کر سنائے گیا جو کچھ یوں تھا نوبر ایک ہمیں بحیثت ایک ازاد اور اسلامی نظرے کی حامل قوم کے اپنے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ و سخاپت اور زمانے کے بتلتے ہوئے حالات کمتابک ڈھالنا چاہیے دوسرا اس کا نکتہ تھا ان کے اختلاف کا نکتہ تھا کہ دنیا میں وقوع پذیر ہنوالی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنا چاہیے تیسرا تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں بلکہ عملی سائنسی اور پنی علوم پر توجہ دینی چاہیے نوبر چاہ تعلیم کے ذریعے اپنی نیسل کے خیدار کی اس انداز میں تربیت کرنا کرنے میں عزت نفع دیانداری ایمانداری احساس ذمہ داری احسار و قربانی اور قومی خدمت کا جذبہ پیدا ہو نوبر پانچ تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبہ میں ماہرین اور تربیت یا افتح افراد کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقیقہ سرکی ان کے خطاب کے کچھ اہم فائنڈ تھے اس وقت جو وزیری تعلیم تھے فضل رحمان انہوں نے اس کا خطاداتی خطبہ دیا تھا انہوں نے اس میں اپنے خطبے حرمایا کہ ہماری تعلیم میں روحانی انصر کو سب سے زیادہ اہمیت ہونی چاہیے کیونکہ جب اس کو اندازندہ کر دیا تھے وہ اس کے خطاناک نظائج سامنے آ سکتے ہیں اور جس کا ہم نے دیکھا ہے کہ جدید تعلیم کے ذریعے دو عالمی جنگوں بھی اس وقت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے ان جگہوں میں بسیق امانت پر سائنسی اجادت غادہ استعمال کیا اور جس سے کافی نقصان ہوا لیکن سائنسی تحقیق ساتھ ہیں انسانی اخلاق اور روحانیت کی ترقیق کو فراموش کر دی گیا اس طرح جمہوریت اور شہری کی تربیت کے لیے آپ نے فرمایا کہ شہری کے لیے اپنی حقوق و فرائز کا جانا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی اپنے حقوق و فرائز کا علم نہ ہو تو اس طرح جیسے بچے کے ہاتھ میں بار روح تھما دیا جائے تو ووٹ کا غلط سماعت بدنوانی اور سیاسی عدم استعقام کا باعث بنتا ہے اور تعلیم کے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کچھلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کرے اس طرح قومی اتحاد اور استعقام کو بھی وعدہ کیا اور قومی سوائی عصبیت کے خطرات سے آگاہ کرتے فرمایا تاکہ بدکسمتی سے ہمارے عوام پنجابی، سندھی، بلوچی، بنگالی اور پتھان ہونے پر فخر کرتے ہیں یہ بات ہمارے لئے انتہائی افسوسناک ہے کہ ہم تعلیم کے لئے اس تحصیف کو ختم کرنے میں ناکام رہیں یہ تحصیفات پاکستان کے لئے تواقن ثابت ہو سکتے ہیں ہمیں صرف پاکستان ہونے پر فخر ہونا چاہیے اور قومی اتحاد کے سسن میں ہماری وفتاریاں ناقابل تقسیم ہونی چاہیے تو اس کا آغاز کیا گیا پھر تعلیمی ایک کے کچھ اہم پوائنٹ بھی تھے کہ تعلیمی کمیٹیوں کے قیام کہ جب وزیر تعلیم نے خطبہ دیئے تھے اس کے بعد ان کے تمام جو شرکہ کانفرس میں شامل تھا ان کو دس کمیٹی میں تقسیم کر دیا گیا ان کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ تمام تعلیمی شعبہ کے مطالعے کو معلومات کٹھے کریں گے اور سفارشات پیش کریں گے ان سفارشات کی بنیاد پر پھر کچھ پوائنٹ سفارشات مرتب کی کچھ پوائنٹ پیش کریں یہ کچھ اہم مطالعات پیش کریں جو درزیل تھے نمبر ایک نظر پاکستان کا تھو پاکستان دو کمی نظر کی بنیاد پر بنا تھا اور قومی نظر پاکستان کی بنیاد اسلام اور دو کمی نظر پتہ اس لئے سفارش کیا گیا کہ نظر پاکستان تعلیم کی بنیاد ہوگا اور اس نظر پاکستان کا مستقم کرنے کے لئے قومی اہ تعلیمی عمل میں اس کو شامل کیا جائے گا اور پہلے کانفرنس پر شدید زور دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بچوں کے طالبیلوں میں اس نظر پاکستان کو راستے کرنے کے لئے تعلیم کو استعمال کیا جائے گا کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا لڑکیوں اور لڑکوں کے تمام سلوے میں دینی تعلیم لازمی ہوگی اس طرح ارکان اسلام کی عملی تربیت کا نفاظ بھی ضروری ہوگا اور جو اقلیت بچوں کے ان کو بھی ان کے نظر حیات و مذہبت نطابق تعلیم دی جائے گی پھر لازمی تعلیم ابتدائی تعلیم اماغیر اور لازمی تعلیم حفظ قرار دے دی گئی اور ملک میں ناخانوی کا خاتمے کے لئے یہ بہت ضروری تھی اور ابتدائی تعلیم سنطلیلی کمیٹی میں سفارش کی کہ ابتدائی تعلیم کی مدد پانچ سال سے بڑھا کر آٹھ سال کر دی جائے گی اور دائی تعلیم اداروں کے اصحادہ کے لئے مختصر مدد کے تربیتی کورسز بھی شروع کیا جائیں گے پھر تعلیمی بالگاہ پھر پاکستان کی بہت ساری عبادی ایسی تھی جو بالگ افراد پر مشیل تھی جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لئے ایسے افراد کو اخواندہ بنانے انتہائی ضرورت تھا کیونکہ وہ ملک کی درقی میں رکاوٹ کا باعث تھے لہٰذا ملک سے جہالت اور نوخاندی کا خاتمہ کرنے کے لئے تعلیمی بالگاہ کے پروگرام شروع کرنے کی سفارش کی جئے اس طرح شہریت کی تربیت کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کے حقوق و فرائز کے علم میں علم ہونا چاہے اس تعلیمی کونفرنس سے سفارش کی گئے کہ بچوں میں نظم و ذہب دیانداری حب البطنی احساس زمداری اور معاشر تھی خدمہ کا جذبہ پیدا کرنے انہیں شہدت کی تعلیم دی جائے پھر ذریعہ تعلیم ذریعہ تعلیم کے بارے میں یہ سفارش کی گئی کہ سبائی سطح پر تو سبائی زبانیں استعمال کی جائیں گی لیکن پورے ملک میں اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے لازم زبون کے طور پر پڑھا جائے گا اور میڈل اور ہائی سکول میں اردو ذریعہ تعلیم ہوگا جبکہ آلہ تعلیم میں انگریزی کو ایک ناغذیر برائی کے طور پر کچھ ایسا جائے رکھنے کی سفارش ٹی بی پھر اسی پولیسی میں یہ کہا گیا کہ انگریزی کا مقام کیا ہوگا کہ انگریزی کے ہمارے قومی زبان نہیں ہیں لیکن اس کو آج سارے سامرفتہ آپ نے نظام تعلیم سے ختم کر دیں گے ذریعہ تعلیم اس کو ختم کر دیں گے اور آلہ تعلیم بھی قومی زبان میں دی جائے گی پھر تعلیم نصفہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں یہ گا کہ عورتوں کے تداز زیادہ اشارہ زیادہ مردوں کے نصفہ دہاتوں میں تو ان کی تعلیم نہ ہونے کے برابے لہذا کون رب سے یہ کہا گیا کہ خواتین تعلیم کو خاص حمی دی جائے گی اس کے لئے کمیٹی تشکیل دی کمیٹی نے سفارش کی کہ لڑکوں کے لئے زیادہ زیادہ تعلیم دارے کھولے جائیں گے اور ابتدائی جو مدارے سے ہیں وہاں لڑکے لڑکے کو اکٹھا تعلیم دی جائے گی لیکن سکول اور کالجز کی بنیاد پر انہیں علیہ دہلا تعلیم دی جائے کیونکہ علیہ دہا انتظام کیا جائے گا اور خواتین اصاد ایک تربیت کی انتظام بھی کرنے کی سفارش کی گئی اور اس کے لئے خواتین کے لئے الگ میڈیکل ٹیالوجز بھی بنانے کی سفارش کی گئی سائنسی فنی تعلیم کیونس سسنتائیسی کی تعلیم کانفرس میں دیکھا کہ سائنس اور فنی تعلیم پر خصوصی توجہ کرنے کی سفارش دی گئی اور یہ تحبہ ہے کہ ایک سائنٹیفک انڈیسٹریل ریسرچ کانسل کا قیام عمل میں لائے جائے گا تاکہ وہ ملک میں سائنسی اور فنی تعلیم کے مقاصد تکتے کرے اور بہتری کے لیے سفارشات بھی پیش کرے اور پھر اس میں یہ بھی سوائش کیا اسازہ تربیت کے لحاظ سے کہ اسازہ کی تربیت کے لیے یہ تکتے گیا کہ ان کے لیے ایک اکیڈمی نائجز کا نام پاکسان اکیڈمی کے نام سرکھا گیا جو ان کی تربیت کرے گا اور اسازہ کی تنخواہوں پر نظر سانی کی جائے گی اور جو اچھے کار کرتے ہیں اسازہ ان کے لیے انعامات تے کیا جائیں گے ہم جو دیکھے ہیں کہ اوبرال جب دیکھتے ہیں کہ انسیسی تعلیمی کانفرنس کیسی رہی کیا یہ اپنے مقاصد پورے کرسکی نہیں اسے دیکھا جائے کہ کالیمی کانفرنس کی سوائشات کانفرنس تو ایک اچھی پالیسی تو تھی لیکن اس پر عمل درامت نہ ہو سکا ان کے ملکی نظام کی مسائل تھے اپنے اور تعلیمی کانفرنس کی سوائشات پر عمل درامت کرنے کے لیے چھ سال آمن صبح انسی قامل میں شروع کیا گیا اور جس میں نئے تعلیمی دارے کھول لیں اور تعلیمی ترقی کے نئے پرگرام کے لیے تعلیمی اخراجات کا اندازہ لگانے کا کہا گیا جو کہ ملکی مسائل ان کے ان کے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکے تھے اتنے مسائل نہیں تھے کہ ان تمام پرگراموں کو ان تمام صبحوں کو پورا کر سکے اس لئے اس میں بے مکمل تو پر عمل درامت نہ ہو سکا اور یہ پالیسی کانفرنس کا اکسی کاروئی تک رہ گی اس پر عمل درامت ممکن نہ ہو سکا تو آج ہم نے اپنی جو پہلی پالیسی کاروئی چپٹر تھا اس میں پہلی ہم نے تعلیمی کانفرنس سو سینٹالیس پڑھی اس کے کچھ ہم پوائنٹ بیار پڑھے اموید آپ لوگوں کو سمجھائے گا السلام علیکم